اسلام علیکم جی ابھی اڈیالا جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے خان صاحب نے جو کل پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کا بھی جواب دیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو نو مئی کے اندر جو ہے ایڈمیشن کی بات کی جا رہی تھی کہ نو مئی والے دن خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل میں نے سارا وہ کروایا جلاو کریا گراو کریا سارا کچھ کیا اس کے اوپر بھی جواب دیا ہے خان صاحب نے اور تیسرا جو توشہ کانا کیس اس کے اوپر بھی بات کی ہے سب سے پہلے بتاؤں کہ اڈیالا جیل وہی طریقہ کار کہ ایک کلومیٹر دور اتار دو چھیں وکلات تھے ہم ملنے کے لیے گئے اب وہاں پر جب پہنچے ہیں تو ہماری جو ہے وہ تلاشی اسی انداز سے لی گئی اسی طرح سے پین وغیرہ کوئی پیپر ہمیں نہیں لے جانے دیا گیا اور اس کے ساتھ جو خان صاحب کے ساتھ جب ملقات ہو نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ جو درمیان میں شیشہ ہوتا ہے وہ بھی آج نہیں ہوگا خیرم نے کہا چلو اچھی بات ہے ایک چیز تو آپ نے کی یہ گئے ہیں ایک چیشہ نہیں تھا واقعی وہ جو چیشہ درمیان میں تھا وہ آج اترا ہوا تھا لیکن ٹیبل موجود تھا فاصلہ ہوتا ہے لیکن بات کان کے ساتھ لگا کر کی جا سکتی ہے اب یہ چیشہ کب تک جو ہے اترا رہتا ہے یہ اب ڈیپینڈ کرے گا سیکنڈ بات یہ ہے کہ باقی جو ساری صورتحال ملقات کا طریقہ وہ وہی ہے خان صاحب نے نو مئی کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا کہ جو ایڈمیشن کی بات کی جاری ہے کوئی میں نے ایڈمیشن یہاں پر ایسا نہیں کیا یہ غلط قبریں پھرائی جا رہی ہیں میرا موقع پڑس کی اوپر کلیر ہے اور میں نے بہرہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے میرے وی لاغ بھی پڑے ہیں وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سرورا کو جس طرح وہ دبوج کر لے کر گیا جس طرح وہاں پر دھکے دیئے گیا جس طرح سے تشدد وہاں پر کیا گیا وہ کلا کے اوپر جس طرح سے وہ ڈنڈے مارے گیا میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہ کہ اسے ڈنڈا مارا اسی طرح سے سپریہ وہاں پر کی گیا لوگوں کی آنکھوں میں سپریہ ڈالا گیا تو جس طرح وہ سارا اوزن کیا گیا سب سے پہلے دیکھا جائے رہا کہ اس کا حکم دینے والا کون تھا اور جو کیا گیا غیر قانونی کامول سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ یہ غیر قانونی تھا تو جب آپ لیڈر کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ جو سب سے بڑی پارٹی ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو لوگ پرامن اتجاج کے لئے نکلیں گ پرتشدد نہیں انہوں نے کہا کہ ایک گملہ آج تک نہیں ٹوٹا جتنے ہم نے اتجاج کی ہے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر وزیر آباد حملہ ہوگا آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح سے پرتشدد واقع ہوگا چودہ مارچ میرے گھر میں حملہ ہوگا وہاں پر رینجر بھی تھی یہ سارے نامعلوم لوگ بھی تھے پولیس سارے آئے ہو تھے لیکن آپ نے دیکھا چھپیس گھنٹے علا کے آپریشن وارٹر کینن کا استعمال خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا انہوں نے کہا کہ اٹھارہ مارچ جوڈیشل کمپلیکس سے ہمیں پیش ہوگئے وہاں پر نامعلوم لوگ اوپر وقلا کی بردیوں میں تھے اور ویسے بھی تھے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی ہماری طرف سے اس طرح کی کاروائی کی گئی ہو کسی کو آگ لگائی کی گئی ہو جلاو کیا ہو گیا حالانکہ کتنی تعداد میں لوگ ساتھ تھے حالانکہ سیدھے سیدھے شیلنگ چلائی جا رہے تھی لوگوں کی اوپر لاتھی چارج کیا جار تھا سیدھا سیدھا کیا جا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہوئی نہیں ہوا تو اس ٹائم ہی ایسا معاملہ کیوں ہوا اس ٹائم ایسا کیا ہوا جو ایسا سارا جو ہے وہاں پر یہ سارا کیا انہوں نے کہا کہ بیزیکلی یہ ہماری اوپر ملبہ ڈالا گیا ہے یہ پلان کے تحت نو مہی ہمارے خلاف کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے جس طرح سی سی ٹی وی فورٹیجز چلائے ہیں انہوں نے کپیٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا انہوں نے سی سی کمیشن بنا کر ازاد تقیقات ہوں کہ کیسے یہ سارا معاملہ ہوا اور کون کون اس کے اندر کردار ہے اور ایک ملبہ ڈالا گیا ہے پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن کرو دو ہر بندے کو اٹھالو ہر بندے کو اقواہ کرلو پابندی لگا دو بیٹ پر پابندی خان کے نام پر پابندی تصویر کیوں پر پابندی ہے ہر جیس کیوں پر پابندی لگا دو تو یہ جو کیا جا رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ یہ پری بلان انہوں نے کہا کہ نوے جو فیصد لوگ ہیں ان کی آو اور جو جس طرح سے کل پریس کانفرنس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل دشتگرد ہیں آپ نے کہا کہ یہ سارے جو ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو نو مئی کے اندر ملوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لیکن ہم نو مئی کے اندر میری اوپر کہہ دینا یا پی ٹی آئی کے اوپر یہ کہہ دینا بلکل ایسا یہ غلط الزام لگایا جا رہا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ سی سی کی فوٹیجز لائیں اور وہ لائیس نہیں جا رہی ہیں کہ پتا نہ چل جائے حقائق نہ پتا چل جائیں تو بڑا انہوں نے کلیئر اس کی اوپر موقع اپنا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کی آواز آپ بند کر لیں گے روح حسین صاحب کے بارے میں جب میں نے بتایا اور باقی تمام قوتین اکرا وغیرہ اور سب کا اور جو ہمارے لوگ گرفتار ہوں جیسے راشد رفیق اور اس کے ساتھ ہے جو فاق ہے سب کا نام لے کر میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے تو یہ آواز بند کر لیں گے ایک اٹھائیں گے ہم دوسرا بندہ اس جگہ پر لگا دیں تیسرا لگا دیں گے وہ سمجھیں گے کہ ایک سیکٹری انفرمیشن ختم ہوگا ہے تو جو ہے اس کے پیچھے ہمارے پاس بندہ کوئی نہیں بچے گیا وہ سمجھیں گے کہ ایک جگہ کے اوپر کوئی بندہ ختم ہوگا ہے یعنی کہ اسے اٹھا کر لیں گے ہیں تو وہ جو ہے وہ پوسٹ اب ختم ہوگی اب کوئی بات نہیں کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے پریس کانفرنس بھی ہوں گی بندے بھی پوائنٹ ہوں گے آواز بھی ہوتی رہے گی اور جس وقت وہ بیک آئیں گے آئیں گے آپ نے ڈیفینیٹلی وہ عدیس ہماریں گے اور انہوں نے بڑا کلیر کہا کہ یہ پاکستان آہ اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ سے ہر جگہ پر لوگ جو ہیں وہ بات کریں گے اور ہر جگہ سے جو ہے وہ کس کس کو آپ روکیں گے اور یہ بات جو ہے صرف یہ نہ کہ یہ کہ یہ میری بات ہے یہ کسی دو بندوں کی چار بندوں کی دس بندوں کی بات ہے انہوں نے کہا کہ نوے فیصد عوام کی رائے جائے اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے آپ جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں کیسے اس کی آواز بند کر سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھا ہوں آج بار بار بات ہی آ رہی ہے کہ آج میں چابوینہ کی میٹنگ میں جو تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے نواز شریف اور آسل زداری آج تاریخ کے غلط رخ کے اوپر کھڑے ہیں وہ خواہشات پر اب پبنی یہ فیصلے تو کر رہے ہیں لیکن پپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہر رکن کو جو اس وقت زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اس کو مستقبل میں اپنی نظریں نہیں ملا سکے گا سیاست میں سیاست کسی طور کی اوپر بھی مخالفین پر پبندی لگانے کا نام نہیں ہے آپ نے پچھلی دفعہ چیف سپریم کورٹ چیف الیکشن کمیشن کے لیے اور سپریم کورٹ کے ذریعے بلے کا نشان چھیل لیا بی ٹی آئی کو کیا فرق پڑا آپ نے عمران خان کو چودہ ماہ سے جیل میں رکھا ہوا ہے بی ٹی آئی کو عمران خان کو کیا فرق پڑا ہے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ جو لیکشن کیا آئے ہیں کسی کا قدو نشان تھا کسی کا ٹائپ ریٹر نشان تھا کسی کا چھلی نشان تھا کیا کیا لوگوں نے نشان ڈونڈ کے ان ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو اسمبلیوں میں بھیجا اور یہی صورتحال مزید بڑھے گی عمران خان اس وقت مظلوم ہے اور مظلوم کے ساتھ پوری قوم اس وقت جو ہے کھڑی ہے چودہ مہینوں سے جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا اور اب جب ان کی رہائی ہوئی تو ان کو نئے مقدموں میں ڈال دیا گیا اور یہی رواج چل رہا ہے جو عدالتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اصل میں جو عدالتیں ہیں ان کا پنیادی طور کے اوپر تو حقی سلب کر لیا گیا ہے اور نہ سپریم کورٹ کو آپ مان رہے ہیں نہ پاکستان کے عوام کے فیصلوں کو جو ہے وہ مانا جا رہا ہے پاکستان میں ایک انارکی کی فضا کر دی گئی ہے اور آج کے فیصلے سے پاکستان میں جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی ہے سیاسی عدم استحقام ہے وہ مزید بڑھے گا پوری دنیا اس وقت پاکستان کے امور کے اوپر بات کر رہی ہے چاہے وہ امریکہ کی کانگریس ہو یا برطانیہ کی پارلیمان ہو یا کہ باقی ممالک ہو اس وقت پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز اس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں رہوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا احمد کو گرفتار کیا گیا اور لوگ جو مسنگ ہیں میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور پوری طور پین لوگوں کو رہا کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کو دے رہی ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحقام ہے معاشی عدم استحقام ہے اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے ان تینوں اس وقت جو فیکٹرز ہیں عدالت کے ساتھ لڑائی عوام کے ساتھ لڑائی اور معیشت کا ٹھیک نہ ہونا یہ پاکستان کے اندر ایک نارکی کی فضا کو جنم دے رہے ہیں لوگوں کے بجلی کے بیلوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے مہنگائی کو آپ نے دیکھ لیا ہے اور ابھی صرف شروعات ہیں آنے والے دنوں میں لوگوں کی اور چیخیں نکلنی ہیں پاکستان کو سٹیبلیٹی کی ضرورت تھی پاکستان میں میں یہاں یہ بھی ضرور بات کہوں گا کہ جو تحریک عصاق کے لوگ ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ملٹری کے خلاف جو کیمپینز ہیں ان سے دور رہے جو باہر بیٹھ کے لوگ کچھ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی فوج کو اپس میں لڑانا چاہتے ہیں ہرگز ہمیں ان کا علاقار نہیں بننا یہ جو سسیشنسٹ ہیں جو پاکستان سے علیدہ ہونے کے لوگ ہیں جس میں ٹی ٹی پی شامل ہے جس میں بی ایل ای شامل ہے جس میں پی ٹی ایم شامل ہے اور پارٹی جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے شامل ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کسی طور کے اوپر حوصلہ افضائی نہیں ہونی چاہیے یہ جو مین اس وقت جس کو دیجٹل دہشت گردی کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی ای کی طرف سے نہیں ہو رہی یہ پاکستان مخالف لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس میں استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس میں اس سے فرق ڈالنا جو ہے بڑا ضروری ہے پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے عمران خان کو سیاست میں انکلوین ہونی پڑے گی عمران خان کے بغیر پاکستان میں سیاست سے استحکام نہیں آسکتا